کسان ساتھیوں سویبین کی بووائی ہو چکی ہے اور سویبین کے انکورن کے ساتھ ہی جمین کے اندر سے خرپتوار بھی باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں جو کسان بھائی 72 گھنٹی والی دوائیوں کا اسپریے نہیں کرتے ہیں انہیں سویبین کی وصل میں سمیں پر خرپتواروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کسان بھائی یا تو نیرائی گھڑائی کرتے ہیں یا کلپے یا ڈورے چلاتے ہیں لیکن بڑے سترپل پر کھیتی کرنے والے کسانوں کو دوائیوں کا اسپریے کرنا ہوتا ہے جس سے کسان بھائی آسانے سے خرپتواروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج کا سمیں آدھونک سمیں ہے اور اس سمیں پر مارکٹ میں کئی پرکار کے خرپتوار نہ سکتے ہیں سویبین کی وصل کے لیے لیکن کسان بھائی کنپیوز ہوتے ہیں کہ وہ سویبین کی وصل میں کون سا خرپتوار نہ سکتے جس سے کسانوں کا خرچہ زیادہ نہ آئے اور سویبین کی وصل سے کسان بھائی سمیں پر خرپتواروں کو کنٹرول کر سکے اس ویڈیو میں سویبین کی وصل کے لیے ایک سستہ خرپتوار نہ سکتے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا اگر صحیح طریقے سے اور صحیح سمیں پر آپ پریوک کریں گے تو نشی طور پر سویبین کی وصل سے خرپتوار کنٹرول ہو جائیں گے اور آپ کو 100% ریزلٹ ملے گا پوری جانکاری ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو ادھک سے ادھک سنکھیا میں لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا رہے اور ہم اسی پرکار کی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سویبین کی وصل جب 22 دن کے آسپاس ہوتی ہے اس سمیے پر کسان بھائیو کو سویبین کی وصل میں خرپتوار ناسک کا اسپری کر دینا چاہیے بہت سے کسان بھائی 15-20 دن کے آسپاس ہی اسپری کر دیتے ہیں لیکن شروعات میں فصل کو جھٹکا لگتا ہے ایسے میں اس جھٹکے سے اُبرنے کے لئے فصل کاپی زیادہ سمیں لے سکتی ہے کسان بھائیو جب خرپتوار دو سے چار پتی کا ہو اسی سمیں پر آپ کو خرپتوار ناسک کا اسپری کرنا ہے جس سے خرپتوار آسان اسے کنٹرول ہو جائے خرپتوار بڑا ہونے کے بعد اگر اسپری کریں گے تو ہیوی دوائی کا پریوک کرنا پڑے گا جس سے فصل کو نقصان ہوگا ساتھ ہی خرپتوار آسان اسے کنٹرول نہیں ہوگا اگر آپ سویبین کی کھیتی کر رہے ہیں اور آپ سستے طریقے سے خرپتواروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا خرچہ زیادہ نہ آئے اور خرپتوار بھی کنٹرول ہو جائے اس لئے آپ 20 دن کے آج پاس سویبین کی وصل میں اسپری کر سکتے ہیں جس کے روپ میں کسان بھائی ایک پورانے ٹیکنیکل کا پریوک کر سکتے ہیں جو کاپی سستہ آتا ہے ایمیجہ تھائی پر 10% ایس ایل اس ٹیکنیکل کے بارے میں بہت سے کسان بھائی جانتے ہیں کیونکہ یہ پورانا ٹیکنیکل ہے اور اس کی الگ الگ کئی پرکار کی دوائییں آپ کو مل جاتی ہیں جس کے روپ میں آپ کو ویڈ بلوک لگام پرسوٹ اتیادی دوائییں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ کئی پرکار کی کمپنیوں کی دوائییں آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہیں کسان ساتھیوں آپ اگر اس ٹیکنیکل کا پریوک کرتے ہیں تو یہ مکہ روپ سے سویبین کی فصل میں چوڑی پتی کے سبی پرکار کے خرپتوار یعنی کی دو سے چار پتی کے جو بھی خرپتوار رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے جن کے روپ میں بوکنا دودھی ساوا پتر چٹا کنجرو جنگلی چولائی اتیادی خرپتواروں کو یہ کنٹرول کر دیتا ہے اسی کے ساتھ اگر خرپتوار دو تین پتی کا ہو تو یہ سکڑی پتی کے خرپتواروں کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے کسان بھائیوں ہمارے ادھر ادھیک تر کسان بھائی اسی ٹیکنیکل کا پریوک کرتے ہیں کیونکہ ہم ہم تھوڑے سیتر پل پر سویبین کی بھووائی کرتے ہیں جس سے ہم ایک بار اس کا اسپری کر دیتے ہیں بعد میں جو خرپتوار رہتا ہے اس کے ہم نیرائی گھڑائی کر لیتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ سویبین کی فصل میں صحیح سمیے پر اسپری کرتے ہیں جب خرپتوار چھوٹا رہتا ہے یا آپ کے کھیت میں ہلکا پھلکا خرپتوار ہے تو اس ٹیکنیکل سے بڑیا ٹیکنیکل کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سستہ بھی پڑتا ہے فصل پر نقصان کم ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ برسات کے علاوہ روی سیزن میں کوئی بھی فصل لگاتے ہیں تو آپ کا کھیت بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس کے سپری کے سمیے ڈوج کے بارے میں بات کریں تو کسان بھائیوں کم سے کم ایک اکڑ میں تین سو ایمل سے ادھیکتم چار سو ایمل پرتی اکڑ کی حساب سے آپ اس ٹیکنیکل کا سپری کر سکتے ہیں پانی کی ماترہ زیادہ رکھے تاکہ فصل کو کوئی نقصان نہ ہو سپری ایک سمان کرے اس پرے پمپ کو اچھے سے ساپ کرے اسی کے بعد سویبین کی فصل میں سپری کرے کسان بھائیوں اس کی قیمت کافی سستی ہوتی ہے ایسے میں کسان بھائی اگر بڑے سیترپل پر سپری کرنے جا رہے ہیں تو اس کا خرچہ کم آتا ہے اور شروعات میں جب کھرپدوار چھوٹے رہتے ہیں اس سمائے پر اس کے ریجلٹ بھی کافی بڑیا دیکھنے کو ملتے ہیں کسان اتنی ویڈیو کو لائک اور اینے کسان ساتھ تک ویڈیو کو شیئر کریں رہنے واد